بھنی نے اس پرہ کے ٹیچر کے سامنے خود کو بتایا ویدانت کی گرل فرنڈ ٹیچر کا فوٹا گصہ دھنی کو دی بڑی چھتاپنی جی ہاں دراصل ہم بات کر رہے ہیں کلرز ٹی وی شو سوہاگن کی جس کا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ انٹرنس ہونے والا ہے شو میں لگاتار ہی کئی ساری ٹیسٹ انٹرنس آرے ہیں اور دھنی بیدانت کے قریب آنے کی کوششیں کرتے ہوئے دکھائی پڑ رہی ہے لیکن یہاں دھنی بیدانت کے قریب آنے کی ساری کوششوں میں پوری طریقے سے اسفل ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے دھنی کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے دھنی یہاں کوئی نئی ترکیب خوز ہی رہی ہوتی ہے کسی بیش کمرے میں کوئی شخص دستک دیتا ہے جیسے دیکھ کر دھنی کافی بری طریقے سے شوک بھی رہ جاتی ہے یہاں دروازے پہ ایک مہیلہ ہے جو کہیں نہ کہیں سپرہ کی ٹیشر ہے اور سپرہ کی بیحت قریب ہے یہاں یہ مہیلہ رودر کو بھی بہترین طریقے سے جانتی ہے کہیں نہ کہیں جب رودر مسئیبت میں تھا تو اس نے ہی رودر کی جان بشائی تھی اور اسی حق سے سپرہ کی یہ ٹیشر ویدانت سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے آتی ہے لیکن دھنی صاف انکار کر دیتی ہے اور خود کو کہیں نہ کہیں ویدانت کی گرل فرین بتاتی ہے اور یہ سننے کے بعد سپرہ کی ٹیشر پوری طریقے سے آگ ببولہ ہو جاتی ہے اور دھنی کو بڑی دھمکی دیتے ہوئے نظر آتی ہے یہاں سپرہ کی ٹیشر کا کہنا ہے کہ سپرہ کے ساتھ میں ویدانت کی شادی فکس ہو چکی ہے جو کی بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور اس وجہ سے دھنی پوری طریقے سے ویدانت سے دور رہے اس طریقے سے کمرے میں چپکے سے ملنا بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے اور اگر اب سمجھانے کے بعد بھی دھنی نہیں مانتی ہے تو یہ بہت بڑی اس کی گلتی ہوگی یہاں پہ انگلیاں دکھا کر بات کرتے ہوئے نظر آری ہے سپرہ کی ٹیچر جس سے کہیں نہ کہیں دھنی واقعی ہی ڈر چکی ہے بیل تو اب دیکھنا ہوگا کافی دلچس پہ کیا واقعی ہی ٹیچر کی بات مان کر دھنی ہوگی ویدانت سے دور ہمیں کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے بتائیں ساتھ ہی ایسے خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی